بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکم بے وارڈ فیشن ایڈیز میں خوش شامدید آج ہم اب پھر ایک ٹراؤزر ڈیزائن لے کے آئے ہیں ریشمی کپڑے سے ٹراؤزر زین کس طرح بناتے ہیں تمہیں چلے بنانا سٹار کرتے ہیں تو ڈیٹ انچوڑی پٹی ہم نے لے لی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک کپڑا ہم نے اس کو جو ڈیٹ انچوڑا تھا اس کو ہم نے اس طریقے سے فول کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کپڑے کو اس طریقے سے فول کر لیں گے اس طرح اس طریقے سے ہم نشان بٹھا لیں گے پھر ہم نے اس کو کھولنا ہے اس طریقے سے پھر سیٹوں سے پھر ہم نے یہ اس طریقے میں آکب تاکی سیدھا تھوڑا سو جائے یہاں سے سیٹوں سے پھر ہم نے اس کو اس طریقے سے پریس کرنا ہے فول کر کے فول اتنا کرنا ہے جو درمیان میں نشان ہے وہاں تک ہم نے فول کرنا ہے اور دونوں سائٹ سے اس طریقے سے ہم اس پوری لیندھ کو کٹنگ کر لیں گے تو یہ پٹیاں آپ نے تھوڑی لمبی سائز میں لینی ہے میں نے دو پٹیاں لینی ہے تو تھوڑی لمبی لمبی لینی ہے کیونکہ یہ ہمیں پٹی بہت زیادہ ضرورت پڑ سکتی ہے تو یہاں پہ میں نے دونوں کو اس طریقے سے پریس کر کے اچھے طریقے سے بٹھا لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ کنارے سے پھر ہم سلائب بھی لگا دیں گے یہ میں کو کھول کے چیک کراتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اس طریقے سے اور یہ میں آپ کو ماب کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ تقریباً ڈیڈھ انچ ہی ہے کیونکہ شاید میں نے آپ کو پہلے نہیں دکھایا ماب کر کے ایسی میں نے کٹنگ کر لی تھی یہ دیکھیں یہ ڈیڈ انچ کی یہ دیکھیں یہ ٹوٹل ڈیڈ انچ کی چھوڑائی پہ یہ پٹی ہم نے بنایا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جہاں پہ ہم نے فولڈ کیا ہوا ہے اس سیٹ سے ہم نے یہاں پہ ایک کنار سے ہم نے سلائی لگا دینا ہے دوسری سیٹ سے نہیں لگا دینا ہے ہیں اور درمیان میں یہ ڈیٹھ انچ کی چوڑائی ہے تو یہاں پہ ہم تین انچ کی چوڑائی پہ یہ ساری پٹیاں ہم کٹنگ کر دیں گے اس طریقے سے جو ہم نے سلائے کر کے رکھی تھی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کچھ اس طریقے سے ان کو فولڈ کرنا ہے اس طریقے سے اور ان کو اس طریقے کر کے بٹھا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ساری میں اس طریقے سے اس طریقے کر کے بٹھا لیتی ہوں آپ میں نے کیا کرنا ہے یہ جو درمیان میں لین تھی اس کی اوپر یہ دیکھیں یہ جو درمیان میں لین ہے اس کی اوپر ہم نے اس پر ٹیک نو کو اس کی کنارے کو اس طریقے سے رکھنا ہے تو دونوں سرچ سے ہم اس طریقے سے سلائے کریں گے تو چلیں وان پائی وان سلائے کر کے میں آپ کو پہلے دکھا دیتی ہوں یہاں پہ ہم اس کو کونے پہ رکھیں گے اور اس طریقے سے جو نیچے لین لگی اس لین کے اوپر ہم سلائے کرتے ہوئے لے آئیں گے اس طریقے سے کونے پر ان کے نکر ہونی چاہیے اور دوسری جو لائن ہے اس لائن کے اوپر سلائی آنے چاہیے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ون بائی ون میں ایک سیٹس یہ ساری لگا لی ہیں تو دوسری سیٹسے بھی ہم اسی طریقے سے لگا لیں گے دوسری سیٹسے بھی آپ کو بتاتی کہ اس طریقے سے لگانی ہے اس طریقے سے اس کے فرانٹ پر بلکل اس کے سامنے اس کا نوک اس کا کنارہ رکھتے ہوئے ہم یہ اس طرح لگائیں oynانے ہوں مر اللہ گا لیے اور جو دوسری لائن ہے اس کے اوپر ہی ہم نے سلائی لگانی ہے اس طرح سے رکھتے ہوئے دوسری لائن کے اوپر ہم نے slی لگا کے لانی ہے سیم پرسجر سے jis طرح سے ہم نے دوسری سیٹسے لگائی ہیں تو وہ اگر تقریباً دونوں پانچوں کو بنا لی ہے آپ جو پانچوں کے بوٹم پہ ہم نے ڈیزائن بنانا ہے تو یہ اس طرح کے سے بنے ہوئے آپ کو مل جاتے ہیں نیط WEAP اس طرح سے خود بھی یہ ڈیزائن اس طریقے سے چپکانے کے بعد اگر اس کو فولڈ کر لیں گے کپڑے کو اگر آپ کے پاس کپڑا چھوٹا ہے تو آپ نیچے دوسرا پیس رکھ سکتی ہے کپڑے کا اگر آپ کا کپڑا فولڈ نہیں ہوتا تو فولڈ کرنے میں کم پڑتا ہے تو آپ نیچے ایکسٹر کپڑا رکھ کے کر سکتی ہیں تو میرے پاس کپڑا زیادہ تھا تو میں نے اسی کو فولڈ کر لیا تو اس سے کر کے اس کو پھر یہاں سی اس کے ساتھ ساتھ بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگائیں گے اس کے اوپر نہیں لگائیں گے اس دیزائن کے اوپر نہیں لگائیں گے بکرم کے بلکل اس کے ساتھ ساتھ کنارے پہ ہم ساری سلائی گول اس طریقے سے جس طریقے یہ دیزائن بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگاتے جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے ساری سلائی لگا دینی ہے اس طریقے سے اور بلکل آرام سے لگانی ہے کونے آپ نے صحیح اچھے طریقے سے بنانے ہیں پھر اس طریقے سے کونے سلائی آپ صحیح کریں گے تو آپ کے کونے سفائی سے آئیں گے تو ڈیزائن بہت پیارا لگے گا تو چلیں اس سلائی کو میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں کمٹس کر کے اپنی رائزہ گا ضرور کیے کچھے کہ آپ کو ہمارے ڈیزائن ہمارے سٹیچنگ کٹنگ آئیڈیاز بارا کس طرح لگتے ہیں کیا سمجھ جاتی ہے کہ نہیں ڈیزائن اچھے لگتے ہیں یعنی تو چلیں سارے کپڑے کو کٹنگ کر لینا ہے آپ نے یہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے سارے کپڑے میں نے کٹنگ کر لیا تو درمیان میں جو جگہ ہے اس کو ٹک لگا لیں گے اور جیزائن سے یہ کپڑا ہے یہ بھی میں کٹنگ کر لیتی ہوں اس کو بھی میں نے کٹنگ کر لیا ہے آپ کی ادھر اس جگہ پہ چھوٹے چھوٹے ٹک لگا لیں گے ہم یہ اس طریقے سے اور پھر اس کو ہم سیدھا کر لیں گے اس طریقے سے یہ نشان ٹک لگا لی ہیں اب ہم اس کو سیدھا کر کے اس کو ہم پریس کر لیں گے دونوں پانچوں کے ڈیزائن کو ہم نے اس طریقے سے کر لیا ہے اور اس کو ایکسٹر کپڑے کو بکرہ مال سیٹ پر ایکسٹر کپڑے کو ہم نے اندر کے طرف فولڈ کر لیا ہے اس طریقے سے ہم اس کو فولڈ کر لیتے ہیں اور یہ جو ڈیزائنز ہم نے دوسری بنائے تھے یہ وہ ہیں اور یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ بن چکے ہیں اس طریقے سے سٹیچ کرنا ہے تو چھلیں یہ دیکھیں جو اس کا ایکسٹر ہے یہ سائٹ سے یہ ہم کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ کاغذ کے ساتھ بلکل ہم نے اکبار جو ہے اس کے ساتھ ہم نے کٹنگ کر لیا تو یہ پانچے کا بوٹم ہے ٹراؤزر کا اس کے بوٹم پہ ہم اس دیزائن کو رکھیں گے ٹراؤزر ہم نے سیدھا رکھنا ہے اور یہ جو ڈیزائن ہے اس کو ہم نے اس کو پر بلٹا لگنا ہے تو پہلے ہم درمیان اس کا کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو سائز سائز کے برابر رکھ سکیں اور اس طریقے سے اس کے اوپر رکھ کر یوں ہم نے اس کو پر سلائی لگا کر سلائی ہم نے اس سلائی کے اوپر ہی لگانی ہے جو ہم نے پہلے لگائی تھی اس سلائی کے اوپر ہی ہم سلائی لگائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے تو چلیں اس کے اوپر ہم سلائی لگا لیتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس سلائی لگا لی ہے یہ دیکھیں ہم سلائی کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر تو میں سارے سلائی اس طریقے سے لگا لیتی ہوں دونوں پانچوں کو آپ نے اسی طریقے سے یہ نشان ہم نے لگایا تھا اور یہ پانچے کا درمیان آپ نے اس بات کا خاص دیان رکھنا ہے کہ درمیان آپ نے صحیح رکھنا ہے اس کو میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں تو اب ہم اس کو سیدھا کریں گے یہ کچھ اس طریقے سے ہوگا سیدھا کرنے سے اور اب آپ اس کو پریس کر کے اس کے کنارے پہ پھر آپ اگین سلائی یہاں پہ اس جگہ پہ پھر آپ نے سلائی لگانی ہے یہ بلکل کنارے پہ آپ نے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل کنارے پہ اور سیدھی سلائی سلائی لگانی ہے ایک جیسا ہمارے جناب میں رکھتے ہوئے یہ دیکھیں میں نے جہاں پہ سلائی کمپلیٹ کر لیا اب ہم نے یہ جو دوسرا ہم نے بنایا تھا دیزائن اب اس کو ہم نے اس کے نیچے اس کو اب ہم نے پھر اُلٹا کر لیا ہے اس کے نیچے والی سیڈ پہ ہم نے اس کو سیدھا کر کے لگانا ہے یعنی کہ ایک سیڈ ہم نے اندر کی فولٹ کی تھی جو دوسری سیڈ اندر کی طرف فولٹ نہیں کی تھی اس کو اس کے ساتھ اٹیش کر کے ہم نے لگایا ہے اب اس دیزائن کو اس طریقے سے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس طریقے سے اس کو پر پھر ہم سلائی لگا لیں گے یہ اس طریقے سے تو یہاں پہ میں پھر سلائی لگا لیتی ہوں سلائی آپ نے ایک جیسی سپائی سے لگانی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ دونوں سیٹ سے سلائی آپ کی ایک جیسی ہو ایک جیسا مارجن ہو اور ڈیزائن ایک جیسا ہو تو یہ کچھ اس طرح بن کے تیار ہوئے اب ہم کچھ موٹی لیں گے تو ہم بیٹس لے لیں گے تو ان کو ہم نے ان کے درمیان لگانا ہے تو ہم کو یہ اس طریقے سے ہی یہاں دونوں کے درمیان لگانا ہے ایک موٹی میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں باقی آپ نے خود لگا کے دیکھ لینا ہے یہ کچھ اس طریقے سے اور دھاکہ آپ نے جو ہے نا سوئی کے اندر ڈبل ڈالنا ہے ٹھیک ہے تاکہ پھر وہ چار تے ہو جاتی ہیں تو اس سے پھر یہ پکا ہو جاتا ہے اس طریقے سے آپ نے موٹی اچھے طریقے سے پکا کر لینا ہے یہ دیکھئے میں نے لگا لیا ہے تو جب سارے موٹی آپ لگا لیں تو یا پھر ون بائی ون کر کے لگاتے جائیں اور یہ اخبار نیچے سے اٹھاتے جائیں ٹھیک ہے تو سارے اخبار اٹھا دیں گے تو پھر وہ موٹی لگانا مشکل ہو جائے گا تو میں نے اخبار اٹھا کے یہاں سے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے لگے گا تو امید کرتے ہیں آج کا یہ ڈیزائن پسند آیا آپ کو پسند آنے قسم میں ویڈیو کو لائک کریں